گرائی کو اچھائی سے بدل دو جو گوڈ ڈیٹس ہے وہ کیا ہے ایریزر ہے بیڈ ڈیٹس کے لیے سیاد کے لیے ہم سب سے غلطیاں گناہیں کتائی کمی ہو جاتی لیکن اس کے بعد اچھائی کرو جو ریپینٹ کرے توبہ کرے اور اس کے بعد نیک عمل کرے اور اللہ کے طرف رجوع کرے سچی توبہ کرے سنسیر توبہ کرے تو اللہ معاف کرنے والا ہے بینیفٹس کیا ہے توبہ کے جب آپ اپنے سنس جو گناہوں پہ سچی توبہ کرتے تو گناہیں کیا ہو جاتے گوٹیٹس میں کانورٹ ہو جاتے تو یہ پرسن کو ریپورٹ کرتے اللہ سبحانہ اللہ تعالی سنسیر ریپینٹنس ہونا چاہیے یعنی اس کو یہ فیل ہونا چاہیے فلاں فلاں میں نے سن کیا جب وہ یاد کرتا ہے تو ہی اور شی شوٹ فیل کری دسلائک کرنا چاہیے اور آپ کا دل یہ چاہے کہ اس کو ایریز کر دے نہ کہ اس کے بارے میں آپ سارے لوگوں کے سامنے ڈسکس کر رہیں اور اس کے بارے میں پبلیسائز کر رہیں نہیں یہ آپ کی اور اللہ کے بیچ میں ہے اس کے پر ریگریٹ کرو توبہ استغفہ رونا ریمورس ہونا ریگریٹ ہونا اور آپ یہ فیل کرنا کہ میں یہ چیز پھر دوبارہ نہ کروں تو جب بھی انسان اللہ سے توبہ کرتا فرگیدنس کرتا تو انٹینشن کریے اور ڈو گوٹ کرنے کے بارے میں جیسا کہ انسان کیا ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے سنس کیا ہے ایک چین میل کی طرح ہے جو ایک زنجیر رہتا نا اس کی طرح ہے اب پرسن ایک گوڈ ڈیٹ کرا وہ چین میل ٹوٹتے جاری اور دوسرا پھر استغفار کرتے جارہا گوڈ ڈیٹ کرتے جارہا تو کمپلیٹلی وہ چین میل ٹوٹ جاتی اور پرسن کمپلیٹلی فری ہو جاتا اور ایک سن جب آپ ریپلیس کر دیں گے آپ سمجھئے کہ اکیلے میں پرائیوٹلی آپ کوئی سن کر لیے اور پرائیوٹلی جھ پھر آپ اس کو ریپلیس کر دیں گوڈ ڈیٹ سے پبلیکلی کوئی گناہ یا غلطی کریں پبلیکلی ریپلیس کر دیں یہاں پر میجر سن کی بھی بات ہو رہی مائنس سن کی بھی بات ہو رہی یہ کفارہ کیا ہے ایکسپییشن کیا ہے گوڈ ڈیٹ اوپنلی بھی گوڈ ڈیٹ کریں پرائیوٹلی بھی گوڈ ڈیٹ کریں تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہر وہ گناہ کیا name it میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا بڑا گناہ چھوٹا گناہ ہر چیز کیا اس کی کوئی توبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسلام کو خوبول کیا ہے تو اس نے کہا ہاں میں نے خوبول کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے شہادہ پڑا ہے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اس نے کہا ہاں تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اچھائی کرتے جاؤ نیک عمل کرتے جاؤ جو تمہارے گناہیں ہیں وہ گناہیں تمہارے کیا ہو جائیں گے گوڈ ڈیٹس میں کنورٹ ہو جائیں گے اور ایک ایک حدیث میں آتا کہ دے آف جیجمنٹ میں انسان کو لائے جائے گا اور اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں مائنر سنس ہے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ کیا یہ تم نے کیا ہے یہ کیوں تم نے کیا ہے تین بار تو وہ پرسن ایڈمیٹ کرے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا لیکن وہ بہت درے با ہے بہت سکیڑ ہے یہ اس کے مائنر سن ہے اور وہ اتنا پریشان ہے کہ یہ میرے مائنر سن کا یہ حال ہے تو میجر سنس کیا ہوں گے تو پھر اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی سنس ہیں نا مائنر سنس اس کو کنورٹ کر دو اچھے عمل میں کنورٹ کر دو وہ کمپلیٹلی جو میجر سنس ہیں وہ بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہماری سچی توبہ خبول کرتا استغفراللہ و عطوبی لے فرگیونس مانگی توبہ کریے ملٹیپل ٹائمز کریے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مور دن سیونٹی ٹائمز استغفار کر دیتے ہیں ہم بھی استغفار کرنا چاہیے توبہ کرنا چاہیے ریمورس ہونا چاہیے ریگریٹ ہونا چاہیے اور وہ گناہ سے قریت ہونا چاہیے اور وہ گناہ پہ دوبارہ نہیں جانا چاہیے لَا تُزَكُوا أَنفُسَكُوا اپنے آپ کو کلیم مت کرو کہ بہت میں پیور ہوں کیونکہ پیور ہم اپنی پیورٹی ثبوت ہمارا کچھ نہیں ہے ہم اللہ کے طرف رجوع کرنا ہے ریمورس کرنا ہے ریگریٹ کرنا ہے توبہ کرنا ہے توبہ نسوہ کرنا ہے بار بار استغفار کرنا ہے گناہوں سے اشتناب کرنا ہے نیکیاں کرنا ہے جتنے گناہیں گلتیاں ہوگا اس کو پبلیسائس میں کرنا ہے اکیلے میں آپ ہونا ہے اللہ سے گرگرانا ہے دعا کرنا ہے خوخ اللہ خوخ اللہ بار دونوں بھی نیکیاں کرنا ہے جزاک اللہ موسیقی